السلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ سب جو لوگ ڈیلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا سلسلہ شروع ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس کی لائف کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مدینہ حجرت کر جائیں کیونکہ مکہ میں ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے اور حضرت سعاد بن ابی وقاس نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ مدینہ چلے جائیں بعد میں میں بھی آ جاؤں گا لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ لازمی ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کو چین امن اور سکون سے نہیں رہنے دیں گے اور اسی خطرے کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی ہتیار بن جماعتیں مکہ کی طرف قریش مکہ کو دیکھنے کے لیے ان کی شرارت کو دیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے چند مہمات کا ذکر بھی کیا تھا اب اسی سلسلے کو میں آگے کنٹینیو کروں ویورز ہجرت کے دوسرے سال رجب کی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو بارہ ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ قریش کی شرارتوں پر نظر رکھ سکے تو ان بارہ سواروں میں حضرت سعید بن ابی وقاس بھی شامل تھے جب وہ لوگ مدینے سے چلنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بند لفافے میں ایک خط دیا اور ان سے کہا کہ دو دن بعد اس کو کھولنا چنانچہ جب عبداللہ بن حجش تمام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور دو دن تک سفر کرتے رہے اور دو دن کے بعد جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلہ میں قیام کرو اور یہاں پر رہ کر قریش پر نظر رکھو نخلہ وہ مقام تھا جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان میں تھا اور وہ مکہ سے بہت قریب اور مدینہ سے بہت دور تھا وہ بہت خطرناک جگہ تھی وہاں پر ایزیلی دشمن ان کو اپروچ کر سکتے تھے ان کو ایزیلی وہاں پر وہ مار سکتے تھے چنانچہ عبداللہ بن حجش نے کہا کہ یہ بہت خطرناک مہم ہے یہ بہت خطرناک جگہ ہے یہاں پر ہم کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتے ہیں چنانچہ جو جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جان دیں گے اور ان کے علاوہ بھی جو باقی ساتھی تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی خاطر آئے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی جان دیں گے اب حضرت عبداللہ اپنے بہادر ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھیں لیکن جس اونٹ پر حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سوار تھے وہ اونٹ راستہ بھٹک کر پیچھے رہ گیا لیکن جو باقی کے دس سوار تھے وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہی تھے اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان کا قریش مکہ کے اقتجارتی کافلے سے سامنا ہو گیا اور وہاں پر ان کی بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ویورز اس لڑائی کے دوران کافروں کا ایک ساتھی مارا گیا جو کہ بہت معزز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور دو کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور جو باقی کے ساتھی تھے وہ تمام یہ چیزیں دیکھ کر بھاگ نکلے اور جو مسلمان تھے وہ جو مال و اسباب تھا اور جو ساتھی جو انہوں نے گرفتار کیے تھے ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور تمام روداد ان کو بیان کی لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام روداد سنی تو انہوں نے کہا کہ تم رجب کی مہینے میں تم نے لڑائی کی ہے رجب کا مہینہ تو بہت پاک سمجھا جاتا ہے ویرز زکت زلحج اور محرم تین مہینے حج کے لیے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مختص تھا اس میں لڑنا بھیڑنا اور خون بہانہ بلکل حرام تصور کیا جاتا تھا تاکہ جو تمام مسلمان ہیں وہ حج و عمرے کے مناسق آرام سکون سے ادا کر سکیں اور کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہو ویرز حضرت عبداللہ نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ سب کچھ مجھ سے ایک غلطی کے تحت ہوا ہے دراصل جب میں یہاں سے چلا تھا تو رجب کا مہینہ تھا میں سمجھا کہ رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور شابان آ گیا ہے تو اس لیے میں نے لڑائی کی اس لیے نہیں کی کہ رجب کا مہینہ ہے تو میں اس میں کسی کا قتل کر دوں یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو ویرز اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور قرآن پاک کی ایک سورہ نازل ہوئی جس کی آیات کا میں ترجمہ آپ کو سناؤں گی دیکھ کے سناؤں گی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ لوگ آپ سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا اس پر لڑنا جائز ہے کہہ دیجئے کہ اس پر لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کی راستے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کا راستہ روکنا حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے تو ویورس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام لوگوں کا جو گلا تھا جو غصہ تھا وہ جاتا رہا ویورس اس طرف جب قریش کو پتا چلا کہ ہمارے آدمی قید ہو چکے ہیں تو انہوں نے فدیہ دے کر اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دیا جائے چونکہ حضرت عطبہ بن غزوان اور حضرت سعید بن عبی وقاس پیچھے رہ چکے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لگا کہ وہ لوگ ان کی قید میں ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے میں آپ لوگوں کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گا تھوڑی دیر بعد حضرت سعید بن عبی وقاس اور عطبہ بن غزوان جو تھے وہ اپنے اون پر سوار جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا کتنے عظیم تھے وہ لوگ جن کے دفاع میں میرے اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں آیات نازل کی خود ارشادات فرمائے خود ان کے بارے میں گواہی دی خود ان کو تھوڑا سا موقع فراہم کیا خود ان کو ماف کیا ان لوگوں کے لئے جو اللہ پاک کی محبت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بدالت ہی تھی ویرز میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب کرے تاکہ ہم بھی اللہ پاک کی رحمت کے مستحق ہو سکیں جڑے رہے گے اس چینل کے ساتھ اور جڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ